دینڈراف گھر کے اندر گندگی ہو گئی ہے اور ہم کو اس گندگی کو کلین کرنا ہے جیسے جب گھر زیادہ گندہ ہوتا ہے تو ہم زیادہ صاف کرتے ہیں اور گھر جب گندہ نہیں ہوتا ہے تو بھی دن میں ایک بار ہم صفائی کرتے ہیں دینڈراف کے لیے کیٹا کینجول شیمپو اور نمبو کا آپ پریوک کریے گا بلکل بھی نہیں ڈرئے گا اور اچھے سے صاف کریے گا اپنے بالوں کو اکثر آدمی ڈرتا ہے اپنے سر کو کلین کرنے میں اور یہ بولتے ہیں کہ جب بھی ہم شیمپو کرتے تو ہیر فال بڑھ جاتا ہے دوستو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے یدی گندگی گھٹی ہوگی تو دینڈراف اور زیادہ ہوگا اور ایچنگ ہوگی اور بال جھڑیں گے آپ اپنے گھر کو اچھے سے صاف کرتے ہیں تو زیادہ گندگی نکلتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے سے صاف کرنا بند کر دیں اور جو بال جھڑتے ہیں وہ کمجور اور آل لیڈی جھڑنے والے ہوتے ہیں ان بالوں کو دن میں جھڑنا ہی تھا تو میں آپ کو ویگیانی کا آدھار پر کہہ رہا ہوں کہ دینڈراف بال گرنے کا کارن نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے دینڈراف کا سمپل ٹریٹمنٹ ہے کیٹاکینجول شیمپو ہے دوسرا نمبو کا اپیوگ کریے گا کیٹاکینجول شیمپو لگانے کا طریقہ کیا اس کو کم سے کم دس منٹ تک نہانے کے پہلے لگائیے گا اور اپنے بالوں کو اچھے سے ساف کریے گا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ شیمپو جادو تیل دوا نہیں ہے جو ایک بار لگانے سے یا اس کا ایک کورس لینے سے دینڈراف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے یہ ایک سطط ہے جب تک آپ جیویت ہیں تب تک آپ کے سرپڑ اور بال ہیں تو دینڈراف آتا رہے گا جاتا رہے گا کبھی کم کبھی جادہ دینڈراف کی تلنا کے لیے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو اپنے گھر میں ہونے والی گندگی سے تلنا کریے جب زیادہ گندہ ہوتا ہے تو آپ ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں ڈیپ کلیننگ کرنے سے مکان گرتا نہیں ہے جب دینڈراف زیادہ ہے تو آپ اپنے بالوں کو اسکیلپ کو اچھے سے ساف کریے شیمپو دس منٹ پہلے لگائیے گا اور زیادہ ہونے پہ الٹرنیٹ لگائیے گا اور بھی زیادہ ہیں تو سفتہ میں ایک دوبار نمبو پانی کو اپنے سر پہ لگائیے اور اچھے سے دھوئیے گا تھینکیو نمشکار